السلام علیکم پرینڈز میں ہوں سحمد افنان آپ کو سحمد افنان یوٹیوب چینل لکھیں کراچی کنگ اور ملتان سلطان کے درمیان آج جو مقابلہ جاری تھا اسے جیت ہیا ملتان سلطان نے ون سائیڈیڈ میش یہ ہوا پہلے بیٹنگ کی ملتان سلطان نے ون ہنڈرڈ ایٹی نائن ایرنز انہیں بورٹ پر لگائے اور دو وکٹ سی تین وکٹ سی سے ملتان سلطان کے آؤٹ ہوئے بات کی جائے ویزا ہینڈرکس کی تو وہ آج جلدی آؤٹ ہوئے اس وقت سکور سولہ تھا ملتان سلطان کا کراچی کنگ نے جلدی وکٹ لے لیا تھا لیکن اس کے بعد تاریخ ہی پارٹنشپ لگی محمد رضوان اور عثمان خان کے درمیان محمد رضوان جنہیں پورٹی پور پر فٹی ایٹرنز کی بری کراسکل ناک کھیلی اور ان کا ساتھیا عثمان خان نے بری شاندر پہلے باتی کی ہے انہوں نے اور اپنے کیریئر کی پی ایسر کیریئر کی انہوں نے دوسرا ہنڈرڈ لگا دیا آج پی ایسر کے اندر تیروں میسہ ان کا بری شاندر انہوں نے آج بیٹنگ کا مظاہرہ کی ہے ففٹی نائن بال پر ون ہنڈرڈ سکس رن سکور کی ہے چھکے بھی لگائے چونکے بھی لگائیں اور رننگ بھی بری شاندر انہوں نے کی اور رضوان ان کو اچھا گائیڈ بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ایسر سینئر اور یہ جو عثمان خان نے ان کا سٹوری کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ پاکستان سے ڈیشارڈ ہو کر یو اے چلے گئے انہوں نے وہاں پہ یو اے لیگ کھیلی یو اے انٹرنیشنل لیگ کھیلی وہاں پہ یہ یو اے کی ٹیم کی طرح سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن ان کو وہاں پہ پر چانس نہیں مل رہا تھا پھر کو ملتان سلطان نے پک کیا ان سے پہلے کوٹا گریڈیٹرز کی طرح سے کھیلے تھے کوٹا گریڈیٹرز کی طرح سے یہ فلوپ ہوئے وہاں سے پھر یہ ملتان سلطان نے پک ہوئے ملتان سلطان نے بھی اس سیزن میں بھی پہلے چار میچز میں ان کو چانس نہیں دیا لیکن جب چانس دیا تو انہوں نے دولوں ہاتھوں سے اپرچونیٹی کو گراب کیا بھی شادر پیٹی کا مضایر کیا ہے نائنٹی سکس انہوں نے پہلے میچ میں بنائے اور آج ایک سو چھے رنز کی نہیں کھیلی ہے فپٹی نائن بال پر اور ملتان سلطان نے ون ایٹی نائن سکور کیے ٹوانٹی اوبرز میں جب ملتان سلطان کی بالنگ کا آغاز ہوا کراچی کنگز کی بیٹی کا آغاز ہوا تو ایس ڈیو جر شان مسعود اینڈ کمپنی بلکل ریت کی ڈیوار ثابت ہوئے کراچی کنگز اور ون سکسٹی نائن رنز ملتان سلطان کے بالنگ نے ملتان سلطان کی کپتانی بہئی شادر نظر ہے یہ بہئی آؤٹ کلاس انہوں نے کیپٹننسی کیا ٹوٹلی کھیل کے تینوں شعبوں میں آؤٹ کلاس کر دیا ہے عثمان فان نے اسامہ میر کی بات کرنے اکتہار احمل خوشدر شاہ پھر ڈیوڈ ویلی کرس جارڈن سب نے بہئی شادر بالنگ کیا محمد علی کو بھی آخر میں بکٹ ملا اور ملتان سلطان کی ٹیم نے کافی ڈومینیشن دکھائی ہے اس میت میں اور پی ایسے میں بھی اس طفح کافی ڈومینیشن دکھا رہے ہیں جیسے ملتان سلطان ایک ہی پٹوی پر چل رہا ہے ان کی سٹیٹیجی یہ ہے اگر وہ پہلے پہلی کرتے ہیں تو سکورے لگاتے ہیں پھر اپلین کو آؤٹ کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں بھئی سمارٹ مائنڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہیں سمارٹ مائنڈ سیٹ سمارٹ کپٹنسی کرتے ہیں سمارٹ بک کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سپیل اپنے بولر سے گھلاتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں کس بولر کو کس ٹائم روٹیٹ کرنے ہیں اور بھئی اچھی کپٹانی کام مزایع کرتے ہیں دوسری جانب اپنینٹ رشان مسود ہیں وہ بلکل قلولیس ہوئے ہوئے ہیں بلکل پور کپٹنسی کر رہے ہیں کراچی کنگز کی طرح سے ان کا اپنا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ جو ان کو ٹیم بنا کے دی گئی ہے کراچی کنگزی مینجمنٹ سے وہ بہت پتہٹک ٹیم ہے کلولس ٹیم ہے اس ٹیم کے پاس بولنگ میں زیادہ اچھے بولر ہیں ایک میر حمزہ ایک حسن علیہ ان کے علاوہ کوئی بولر نظر نہیں آتا پوری کراچی کنگز کی بولنگ میں پھر اگر بیٹنگ کی بات کر لیں شاہر مسود کے ساتھ وہ اوپن کرتے ہیں نمبر تین چار پہ آپ دیکھ لیں پہلے پولارڈ تھے ان کی ٹیم میں پولارڈ بھی چھوڑ کے چلے گئے اپنے ملک ہوا پر اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بڑا بلے بات موجود نہیں ہے تیب تاہر ہیں وہ ڈومسٹک میں اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر اگر بات کی جائیں امرجنگ ایشیا کا اپنے وہاں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو کراچی کنگز کے لیے مشکلات کھئی ہوئی ہیں جیسے لاہور کرنگر کی ہم بات کرتے ہیں لاہور کرنگر کے پاس اگر بات کی جائے کمبینیشن اچھا ہے ان کا بیٹنگ یونٹ ٹھیک ہے لیکن لاہور کرنگر کے پاس جو مسئلے مسائل ہیں جو مسائل کی کمی ہیں وہ باولنگ میں کراچی کنگز کے پاس اگر بولر ہیں تو بیٹر نہیں ہیں اگر بیٹر ہیں تو بولر نہیں ہیں تو ٹوٹلی اس وقت جو پی ایس ایل کی ویورشپ کا ڈکلائنگ کا شکار چلوی ہے ڈکلائنگ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بری فرانچائزز ہیں جیسے لاہور کرنگر کراچی کنگ یہ دونوں ٹیمیں اس وقت تربے پر لگی ہوئی ہیں بلکل آپ کہنے کے ڈیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کو تو ڈوب کے کو ٹنکے کا سہارا بھی بچا نہیں سکتا دوسری جانب اسلام آج جانب کو بڑا بینفٹ ہوئی ہے کل جو کوٹا گریڈیٹر اور اسلام آج جانب کو دے دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسلام آج جانب ہیں ان کے پانچ پوائنٹس ہو گئے ہیں اور وہ ٹاپ پور کی جو ریس ہے پی اپنے کالیفائی کرنے کی اس میں انکلوڈ ہو گئے ہیں اب کراچی کنگز پر بڑا ڈیبنٹ کرتا ہے کہ وہ آگے آنے والے جو دین میچز ہیں ان میں جیتے ہیں اچھی پرفارمسز دکھائیں شام مسعود کچھ بہتر کپتانی کریں تو پھر کراچی کنگز کے بھی چانسز ہیں ادھر بائیس کوٹا ملتان اور اسلام آج یونائٹیڈ اور پشاور دلگی یہ ٹاپ اور ٹیم جو ہے وہ مجھے لگا ہے کہ پکی ریس پر ہیں کہ یہ ٹاپ اور میں کالپائی کر سکتی ہیں پلی اوپ کے لیے آئی ہوپس آپ کا آج کی ویڈیو چھلیں گے ہوگی جہدہ سے زیادہ لائک کریں میرے چانس کو سبسکرائب کریں اگر کرکٹ کی کوئی بھی انفرمیشن یا نیوز ریکوائیڈ ہو آپ کو کرکٹ سے جو ہے تمام دوستوں ہیں وہ چانس کو سبسکرائب کریں اگر میں ملتا ہوں مجھے اجازتیں ہیں میں ہوں سرمیدہ صلی اللہ حافظ